بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بَحَدِّتْ صُدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ بَجْهِكَ الْمُنِیْرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ فَنَاءُكَ مَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَسْ خُدَا بَزُرْغَتُ اِي قِسَّةَ مُخْتَسَتْ ہزار بار بشوئم دہن دمشق و گلاب ہنوز نامت و گفتن کمال بے عدبیس لَا يُمْكِنُ فَنَاءُكَ مَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَسْ خُدَا بَزُرْغَتُ اِي قِسَّةَ مُخْتَسَتْ حمد اس خدا کی جس نے ہمیں انسان کیا درود اس نبی پر جس نے ہمیں مسلمان کیا حمد اس خدا کی جس نے ہمیں بول نہ سکھایا درود اس نبی پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا حمد اس خدا کی جس نے ہمیں ایمان دیا درود اس نبی پر جس نے ہمیں قرآن دیا حمد اس خدا کی جس نے انسانوں کو رنگ برنگا بنایا درود اس نبی پر جس نے سب کو ایک رنگ کیا حمد جبار و کہار کی جس نے جہنم کو بڑھکایا درود اس شفیعی روز شمار پہ جس نے پڑھکتے ہوگے کو بجایا درود اس نبی پر جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور حمد اس خدا کی جس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہم اس خالقِ ازل کے لیے سکون جیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشت و نبی سنبل کے لیے انتہائی عقیدت محبت لجاجوت و نیازمندی کے ساتھ میرے کہنے پر نہیں گمبد خضرہ کو تصور میں لاتے ہوئے بلکہ جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے حدیعہ جنود و سلام بارگاہ خیر العرام با آواز بلند تلاوت کیجئے السلام و السلام و علیہ کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام و علیہ کے یا سیدی یا حبیب اللہ جو دو سامنے کھڑے ہیں مزارش کروں گا تشریف رکھیں یہ سارا پنڈال یہ سارا احتمام آپ حضرات کے لیے ہی کیا گیا ہے تو تماشای بننے سے زیادہ بہتر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاؤ گلے میں پہنتے ہوئے حق کے بندگی ادا کریں بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے تشریف رکھیں میں آپ حضرات کے سامنے قبلہ کاری صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں لیکن میں نے دروش شریف کی دعوت دی آپ حضرات نے حسب توفیق دروش سلام پڑھا لیکن لطف نہیں آیا ایک بار پھر گزارش کروں گا بیٹھ جائیں تشریف رکھیں اگر میرے اختیار میں ہو اپنی پلکوں پہ آپ کو بکھا لوں لیکن تنگی دامان وقت اور کیفیت اور تقاضی وقت یہ ہے کہ محفل پاک کو بغیر کسی تعطل کے تاخیر کے بلا تاخیر شروع کیا جائے آپ کی مناجات آپ کی خدمت میں ارض کرنے سے گریزہ ہوں اس لیے کہ وقت میرے دامان میں نہیں اس لیے آپ حضرات سے گزارش کروں گا تشریف رکھیں بیٹھ جائیے جہاں تک دوست کھڑے نظر آ رہے ہیں گزارش کروں گا بیٹھ جائیے اور دعا کرتا ہوں جو اب تک نہیں بیٹھے جو ان میں سب سے پہلے بیٹھے کریم دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمین کی حادری آج کی رات اسی سال اس بندے کے نصیب اور مقدر میں رقم فرمائے اب حدیث پاک اور اگلی شخصیت آپ حضرات کے سامنے دروش شریف کی میں نے دعوت دی پڑھنے والوں نے کسی نے دن میں پڑھا کسی نے کچھ آواز بلند کرتے ہوئے پڑھا لیکن اب یک زبان ایک دفعہ مل کر با آواز بلند درو دوسلام پڑھنا ہے اور آپ حضرات نے اپنی اس بزم میں آنے کا کسی حد تک حق ادا کرنا ہے تو حدیث پاک سنیے گا جو سرکار کا فرمان سننے کا ارادہ اور نیت رکھتا ہے ذرا زوق سے کہے سبحان اللہ اگر میری بات ہو تو نظر انداز کی جا سکتی ہے کبلہ راو صاحب کی بات ہو نظر انداز کی جا سکتی ہے کسی جائج بکر کی بات ہو نظر انداز کی جا سکتی ہے لیکن یہ اس کی بات ہے کہ جس کی بات نظر انداز کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا تو میں قونین کے سلطان احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارز کرنے جا رہا ہوں جو نبی کا ذکر نبی کا فرمان نبی کی حدیث سننے کی نیت رکھتا ہے اور اپنے کان گفتگو کی طرف میرے اس کال کی طرف میرے انداز کی طرف یہ ہوگے ہیں دائیں ہاتھ فضاء میں بلند کرتا ہوگا سبحان اللہ کے ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں حدیث رسول سننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جتنے حضرات نے ہاتھ کھڑا کیا اب سنیے گا سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی اممہ کے صدف میں تھا شکم میں تھا بطن میں تھا تو لاہ محفوظ پر چلنے والی کلم کی آواز کو سنا کرتا تھا حدیث آپ نے سن لی اب جملہ ارس کرنے جا رہا ہوں جن کی طبیعت حاضر اور حاضر و ناظر نبی کو ماننے کا عقیدہ سینے میں مردہ نہیں زندہ ہے صرف اس کی نظر یہ جملہ کرنے جا رہا ہوں پھر چنیے گا قونین کے سلطان نبیوں کے امام لجپال کریم فرماتے ہیں کہ میں اپنی اممہ کے بطن میں شکم میں پیڑ میں لوہ محفوظ پر چلنے والی کلم کی آواز کو سنا کرتا تھا جو نبی عالم اجسام میں عالم زہر میں دنیا میں آنے سے پہلے اپنی اممہ کے شکم میں پیڑ میں بطن میں صدق میں لوہ محفوظ پر چلنے والی کلم کی آواز سن سکتا ہے وہ نبی آج بھی مدینہ اپنی قبر میں نشہرہ فر قوم غلاموں کا درود و سلام بھی سن سکتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے ذوق میں برکتیں عطا فرمائے جس کا یہ یقین کہ کون این کے سلطان درود و سلام پڑھتے ہیں اپنی آواز کو بلند کیجئے دعا کرتا ہوں مولا جو جتنی بلند آواز میں درود و سلام پڑھے آج اس کا اتنا بخت بلند کر دیں ذوق سے پڑھئے بندہ بندے کو سلام کا جواب دے تو نیکیاں ملتی ہیں اور قون این کے سلطان جنابی احمد مختار کو جب غلام سلام ارز کرتا ہے پھر شب جمعہ ہے اور سرکار نے فرمایا کہ جو جمعہ کو درود و سلام پڑھتا ہے میں محمد سنتا بھی ہوں اور خود اس کا جواب بھی عطا کرتا ہوں بندہ بندے کے سلام کا جواب دے تو نیکیاں ملتی ہیں اور قون این کے سلطان جناب محمد مصطفیٰ اگر سلام کا جواب عطا فرما دے تو اللہ جہنم سے پری کر دیا کرتا ہے تو آج درود و سلام پڑھنا اس بات کی سند ہے کہ مدینہ سے سلام کا جواب نصیب ہو گیا تو آج دوزک سے بری ہو جائیں گے اور جنت کے مقی بن جائیں گے آپ حضرات عقیدت اور محبت سے تشریف فرما رہیے محفل پاک اپنے نقطہ آغاز سے ایک ایک زینہ تیہ کرتی ہوئی قروب مدینہ کے حصول کے لیے بڑھے گی اور ایک خاص وقت پر جا کر مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہ کو سلام ارض کرتے ہوئے ام اپنی حاضری کو حضوری کیفیہ سے متصل کرتے ہوئے دس سبا دعا ہوں گے آپ حضرات کے سامنے اللہ کا پاک کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں عالم اسلام کے اس عظیم قاری قرآن کو جو اپنے لب و لہجہ میں جو اپنے انداز میں اپنے ترنم میں اپنے انداز نغم میں اپنی مثال آپ منتاز اور فریدانہ حیثیت کے مالک یہ قاری قرآن ہمارے درمیان تشریف فرما ہے پاکستان ہی نہیں عالم اسلام بلکہ یورپ اور یوکے میں بھی اپنی خوبصورت آواز کے ذریعہ سے لا تعداد دلوں کو فیضان قرآن سے منفر کرتے ہوئے محضوظ ہی نہیں بلکہ اپنا گروی دا کر چکے خوش الہان خوش گلوں اور اگر میں احتیاط کے ساتھ ارز کروں تو آنے والی شخصیت گلاب صورت بھی ہے اور گلاب صورت بھی ہے میری مراد دنیا اکیرات کی عظیم تاجور اور شہریار شخصیت کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اس انداز میں پڑا اور سننے والوں نے اس انداز میں سنا کہ معصوص اور معلوم یہ ہوگا کہ قرآن محفلِ ذکرِ مصطفیٰ میں نہیں بلکہ بارگاہ صاحبِ قرآن میں بیٹھ کر پڑا اور سنا جا رہا ہے آئیے حاضری سے حضوری کی قیفیہ سے متصل کر دینے والی عظیم خوش الہان شخصیت واجب القدر عزت معاب مخدوم محترم مخدوم القرآ زینت القرآ فخر القرآ فدیلت الشیخ شیخ التجوید المقرآ الشیخ قرآمت علی نغیم آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ بندہ نواز تشریف لائیں اور اپنی آواز میں موجود قرآمت علی سے کام لیتے ہوگے دربار علی اور دربار علی سے مدینے کی گلی تک لیے چلیں گے جنابِ قبلہ قاری قرآمت علی نغیمی ساہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 موسیقی